موسیقی اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہتو جنت سے متعلق ہوروں سے متعلق جنت کی خواتین سے متعلق گفت و شنید چل رہی ہے اس زمن میں اس روایت سے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت ریشم کے ستر لباس ایک وقت میں پہنے گی پھر بھی چونکہ وہ لباس نورانی ہوں گے ہلکے ہوں گے بدن پر کوئی بوجھ نہ ہوگا اس کی پنلی کی سفیدی اس کا حسن اس کا گودہ ان سب کے اندر سے نظر آ رہا ہوگا اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انہن الیاقوت والمرجان کہ گویا وہ حوریں یاقوت اور مرجان ہیں اور یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر تو کوئی دھاگہ لے کر اس سراخ سے کھینچے تو اس دھاگے کو اس پتھر کے اندر سے دیکھ سکتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس قول کو مصنف ابن ابی شہبہ میں روایت کیا گیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس نے قرآن پاک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے جنت پہ رہنے والے مرد عورت حور اور غلمان یہ تمام کے تمام کے حسن الجمال میں اس طرح سے اضافہ ہوتا رہے گا جس طرح سے ان کا دنیا میں آخر عمر میں بدصورتی اور بڑھاپے میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اسے ابن ابی شہبہ نے بھی روایت کیا اور پھر امام ابو نعیم اسے حلیت الاولیاء میں بھی نقل کرتے ہیں اچھا اسی طرح مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ ایک روز بسرے کی گلیوں میں پھر رہے تھے کہ ایک کنیس کو نہائیت جاہو جلال اور حشمت کے ساتھ جاتے دیکھا تو آپ نے اسے آواز دے کر پوچھا کہ کیا تیرا مالک تجھے بیچتا ہے اس نے کہا شیخ کیا کہتے ہو ذرا پھر کہو تو حضرت مالک ابن دینار نے کہا کہ تیرا مالک تجھے بیچتا ہے یا نہیں اس نے کہا بالفرض اگر فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا مفلس خرید لے گا کہا ہاں تات میں یہ بھی کہا کہ تُو کیا چیز ہے میں تجھ سے بھی اچھی خرید سکتا ہوں وہ سن کر ہس پڑی اور خادموں کو حکم دیا اس شخص کو ہمارے ساتھ گھر تک لے آؤ خادم لے آیا اپنے مالک کے پاس گئی اور اسے سارا قصہ بیان کیا وہ سن کر بے اختیار ہسا کہ ایسے درویش کو ہم بھی دیکھیں یہ کہہ کر مالک بن دینار کو اپنے پاس بلایا یہ دیکھتے ہی اس کے دل پر ایسا روب چھا گیا کہ پوچھنے لگا آپ کیا چاہتے ہیں کہا یہ کنیز میرے ہاتھ بیچ دو اس نے کہا آپ اس کی قیمت دے سکتے فرمایا اس کی قیمت ہی کیا ہے میرے نزدیک تو اس کی قیمت خجور کی دو سڑی گھٹلیاں ہیں یہ سن کا سب ہنس پڑے اور پوچھنے لگے یہ قیمت آپ نے کیوں تجویز فرمائی کہا اس میں بہت سے عیب ہیں عیبدار چیز کی قیمت ایسی ہی ہوا کرتی ہے جب اس نے عیبوں کی تفسیر پوچھی تو کہا سنو جب یہ عطر نہیں لگاتی تو اس میں بدبو آنے لگتی ہے جو مو صاف نہ کرے تو مو گندہ ہو جاتا ہے بو آنے لگتی ہے اور جو کنگی چوٹی نہ کرے اور تیل نہ ڈالے تو جویں پڑ جاتی ہیں اور بال پرہ گندہ اور غبار آلود ہو جاتے ہیں جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو بوڑی ہو کر کسی کام کی بھی نہ رہے گی حیز اسے آتا ہے پیشاب اسے آتا ہے پخانہ اسے آتا ہے ترہ ترہ کی نجاستوں سے یہ آلودہ ہے ہر قسم کی قدورتیں اور رنج و غم سے پیش آتے ہیں اب باتی نہیں عیب سنو خود غرز اتنی ہے کہ تم سے اگر محبت ہے تو غرز کے ساتھ ہے یہ وفا کرنے والی نہیں ہے اور اس کی دوستی سچی دوستی نہیں ہے تمہارے بعد تمہارے جانشین سے ایسے ہی مل جائے گی جیسا کہ اب تم سے ملی ہوئی ہے اس لیے اس کا اعتبار نہیں میرے پاس اس سے کم قیمت کی ایک کنیز ہے جس کے لیے میری ایک کوڑی بھی صرف نہیں ہوئی اور وہ سب باتوں میں اس سے فائق ہے کافور زافران مشکر جوہر نور سے اس کی پیدائش ہے اگر کسی کھار پانی میں اس کا آب دہن گرا دیا جائے تو شیری ہو جائے خوش ذائقہ ہو جائے اور جو کسی مردے کو اپنا کلام سنا دے تو وہ بول اٹھے اور جو اس کی ایک کلائی سورج کے سامنے ظاہر ہو جائے تو سورج شرمندہ ہو جائے اور جو تاریکی میں ظاہر ہو تو اجالہ ہو جائے اور اگر وہ پوشاک و زیور سے آراستہ ہو کر دنیا میں آ جائے تو تمام جہان کو معتر و مزین کر دے مشک اور زافران کے باغوں اور یاکوت و مرجان کی شاخوں میں اس نے پرورش پائی اور ترہ ترہ کے آرام میں رہی اور تسنیم کے پانی سے غزہ دی گئی ہے اپنے اہد کی پوری ہے دوستی کو نبھانے والی ہے اب تم بتاؤ کہ ان میں سے کونسی خریدنے کے لائق ہے کہا کہ جس کی آپ نے مدھو سنا کی ہے یہی خریدنے اور طلب کرنے کے مستحق ہے تو مالک بن دینار نے فرمایا اس کی قیمت کیا ہے کہ ہر وقت ہر شخص کے پاس موجود ہے اس میں کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا پوچھا کہ جناب فرمائیے اس کی قیمت کیا ہے تو فرمایا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ رات بھر میں ایک گھڑی کے لیے تمام کاموں سے فارغ ہو جاؤ اور نہایت اخلاص کے ساتھ دو رکعت پڑھو اور اس کی قیمت یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے کھانا چنا جائے تو اس وقت کسی بھوکے کو خالص اللہ کی رضا کے لیے دے دیا کرو اور اس کی قیمت یہ ہے کہ راہ میں اگر کوئی نجاست یا اینٹ کوئی ڈھیلا وغیرہ پڑا ہوا دیکھو جو راستے میں رکاوٹ ہو تو اٹھا کر راستے سے پرے پھینک دیا کرو اور اس کی قیمت یہ ہے کہ اپنی عمر کو تنگ دستی اور فقر و فاقع اور بقدر ضرورت سامان پر اکتفا کرنے میں گزار دو اور اس مکار دنیا سے اپنی فکر کو بالکل الگ کر دو اور ہرسے برکنار ہو کر قناعت کی دولت کو اپنا لو پھر اس کا پھل یہ ہوگا کہ کل تم بالکل چین سے ہو جاؤ گے اور جنت میں جو آرام و راحت کا مخصن ہے عیش اڑاؤ گے اس شخص نے سن کر کہا اے کنیز سنتی ہے شیخ کیا فرماتے ہیں سچ ہے یا جھوٹ کنیز نے کہا سچ کہتے ہیں اور خیر خوہی کی بات ارشاد فرماتے ہیں کہا اگر یہی بات ہے تو میں نے تجھے اللہ کے لئے آزاد کیا اور فلا فلا جائدات تجھے دی اور غلاموں سے کہا کہ تم کو بھی آزاد کیا اور فلا فلا زمین تمہارے نام کر دی اور یہ گھر اور تمام مال اللہ کی راہ میں صدقہ کیا پھر دروازے پر سے ایک بہت موٹے کپڑے کو کھینچ لیا اور تمام پوشا کے فاخرہ جس پر پہن کر فخر کیا کرتا تھا اسے اتار کر پھینک دیا اس کنیز نے یہ حال دیکھ کر کہا تمہارے بعد میرا کون ہے اس نے بھی اپنا لباس سب پھینک دیا اور ایک موٹا کپڑا پہن لیا اور وہ بھی اس کے ساتھ ہو گئی مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے یہ حال دیکھ کر ان کے لئے دعائے خیر فرمائی اور خیر بات کہہ کر رخصت ہوئے گدر یہ دونوں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے اور عبادت میں ہی جان دے دی اس واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ روض الریاحین میں بیان کیا گیا ہے یہ ہوتا ہے صالحین کی صحبت کا اثر ایک مجلس میں کائی پلٹ دیتے اور وہ کائی ایسی پلٹتی ہے کہ ساری زندگی کا حال بدل جاتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ اللہ والوں سے جڑو ان کی صحبتوں میں بیٹھو ان کی صحبتوں کو اختیار کرو ان کی نصیحتوں کو لازم پکڑو اس سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی جڑی ہوئی ہے حور کے شوقین ہو جنت میں علی مقام چاہتے ہو جنت کی نعمتیں چاہتے ہو پر رب کو رازی کرنے کیلئے کیا کرتے ہو دل تو دنیا میں اٹکے ہوئے کہ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنماشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تو اپنے آپ کو اٹھاؤ اس کیفیت سے کہ جس کیفیت پہ ہم پڑے ہوئے ہیں کہ کعبے بھی جائیں تو کعبے کی دیواریں چلا اٹھیں کہ مجھے کیوں خراب کرتی مجھے کیوں خراب کرتے ہو اپنے ان گناہوں کے پاؤں لے کر میرا تواف کرتے ہو کہ تم باہر جو کر کے آئے ہو اب اپنے ان گناہگار پیروں کے ساتھ اندر بھی آگئے ہو کہ کعبہ نے دا برامت کہ بیرون نے درچے کر دی جو درون خانہ آئی باہر کیا کرتے پھرتے تھے اب اندر بھی آگئے ہو اور جب سجدے میں ہم جاتے ہیں سامنے کعبت اللہ ہے حرم ہے وہاں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں سجدے میں پڑے ہیں اور کیفیت ہماری ایسی ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں بات کہتا ہوں شاید کہ بری لگے لیکن کیفیت ایسی ہی ہے کہ شاید کعبے کی یہ مقدس زمین بھی پکار اٹھے کہ مجھے کیوں خراب کر دی تو سجدہ اے رہائی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سے دعا کرو کہ اس کی سچی محبت عطا ہو اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے عامال کو قبول کر لے اللہم صلی و سلم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں